دوستو آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی اور میں ہوں مہران علی دوستو آج ہم جوزف کونرد کے ناول ہارٹ آف ڈارکنیس کے بارے میں پڑھیں گے ہارٹ آف ڈارکنیس بائی جوزف کونرد سمری پارٹ ون چیپٹر ون سمری The ہارٹ آف ڈارکنیس is a masterpiece of جوزف کونرد This novel was published in 1899 In this novel, Conrad tried to expose the reality of British colonialism and imperialism The story of novel begins in such a way that four persons were passing through Thames River by a small boat The name of boat is expressed as a yacht or nally in this novel And the four persons are Marlowe, accountant, liar and manager During the wave when sun was set and darkness was everywhere, Marlowe narrated Kerr's story and his own experiences at Congo river which is considered a heart of darkness Marlowe جو ہے وہ جب یہ اس کا آغاز ہوتا ہے تو ایک first narrator جو ہے وہ narrate کرتا ہے کہ چار لوگ ہیں جو کہ Thames River میں ایک یارٹ میں نیلی جو ہے ایک تفریحی کشتی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور Marlowe Kerr's کی اور اپنی experience جو ہے وہ افریقہ میں کانگو میں جو وہ گیا تو وہاں پہ اس کے جو experiences ہوئے اور Kerr's کی جو story ہے وہ انہیں narrate کر کے سنائے گا یہ آغاز ہے ناول کا He had a dream to go that place since his childhood His aunt helped him to make his dream true اس کی بچپن سے یہ خواہش تھی کہ وہ اس جگہ پہ جائے اور اس کی آنٹ نے جو ہے جو کہ بہت زیادہ تعلقات رکھتی تھی انچے لوگوں سے اس نے اس کی help کی کہ وہ یہ اپنی dream کو پورا کر سکے She arranged a job of steamboat captain ship for him The steamboat would go towards کانگو ریور That اس کی جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کی آنٹ نے اسے arrange کر کے دی کہ وہ کانگو ریور میں جانا چاہتا تھا کانگو میں جانا چاہتا تھا افریقہ میں نیگروز کے پاس اور وہ جگہ enjoy کرنا چاہتا تھا کانگو ریور کو اور وہ ناول میں بتایا گیا ہے کہ وہ جب وہ نقشہ دیکھتا افریقہ کا اور اس کانگو ریور کو دیکھتا تو اسے ایسے لگتا جیسے ایک سامب جو ہے وہ بچھا ہوا ہو سامب جو ہے وہ لیٹا ہوا ہو اور وہ اس کو heart of darkness کہتا ہے تو اس کی جو ہے وہ آنٹ اس کو arrange کرواتی ہے کہ وہ جو شیپ وہاں پہ جائے گی اس جگہ پہ یہ اس میں جو ہے وہ سٹیم بورٹ کیپٹن بن کے جائے گا جسے اپنے آپ کو یہ ایکس پوز کر رہی تھی زہر کر رہی تھی کمپنی کے ہم یہاں سے لوگوں کو وہاں جو افریقہ کے وحشی لوگ ہیں کالے ہیں ان کی اصلاح کے لیے بیجتے ہیں حالانکہ یہ لوگ آگے چل کے بھی پتہ لگے گا کہ یہ جسٹ ان لوگوں کو ان لوگوں سے مفاد حنصل کرنے کے لیے جا رہے تھے مارلو مت with two girls there first slim and second fat one girl was nighting wool and the other was looking at the faces of other constantly اسے جب اس ٹریڈنگ کمپنی میں بولایا گیا جہاں اس کی آنڈ نے کام لے کر اسے دیا تھا کیپٹن کا تو جب وہ وہاں ان کے دفتر میں گیا تو وہاں دو لڑکے اسے ملی ایک لڑکی جو ہے وہ nighting کر رہی تھی اور دوسری دوسروں کی طرف بڑے جو ہے وہ گور گور کر دیکھ رہی تھی یہ وہ شخص ہے جو سٹیم بورڈ کا کیپٹن رہا ہے جس کی جگہ پہ مارلو اب جوب کرے گا اور یہ اس کی سٹوری جو ہے اسے پتہ لگتی ہے اور میں آگے بتاتا ہوں کون سی ہے نیگروز کے ایک لیڈر کے ساتھ ہینز شاید قبیلہ ہے ان کے لیڈر کے ساتھ کچھ لین دین کے معاملے میں یہ دیکھیں وہ جو وحشیوں کا جو لیڈر تھا اس کے لینے دینے کے معاملات کی وجہ سے جگڑا ہو گیا اور اس نے اسے مارا یعنی کہ فریس لیون نے لیڈر کو مارنے کی کوشش کی اور جب اسے مارا تو اس کے بیٹے نے لیڈر کے بیٹے نے فریس لیون کو جو ہے وہ قتل کر دیا جو مارلو ہے وہ مینجر سے ملتا ہے اور مینجر اسے اس کام کے لیے سیلیکٹ کر دیتا ہے اس کے بعد سیلیکشن کے بعد اسے ڈاکٹر کے پاس بیج دیا جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی کھوپڑی کو اس کے جو دماغ کو جو ہے وہ مئیر کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب تم واپس آو گے تمہارے دماغ کا یہ سائز نہیں رہے گا بدل جائے گا اس کے بعد اسے چونکہ کانگو ریور کی طرف جانا ہوتا ہے وہ اپنی آنٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے شکریہ دا کرتا ہے اس جو کے لیے اور اسے خیر آباد کہتا ہے جو اس فرنچ سٹیمر میں اسے کام ملا ہے اسے اپنے سفر کا وہ آغاز کرتا ہے جو آوٹر سٹیشن ہے اس میں تین سٹیشن آئیں گے آوٹر سینٹر اور انر سٹیشن جو ہیں تین سینٹر آئیں گے تین دن کے سفر کے بعد وہ بروسل سے جہاں سے چلا تھا وہ تیس دن کے بعد وہ کامپنی کے آوٹر سٹیشن پہ وہ پہنچتا ہے وہاں پہ وہ کیا دیکھتا ہے وہاں پہ وہ کیا دیکھتا ہے چونکہ وہ جو سٹیشن تھا ایک چوٹی پہ بنایا گیا تھا آگے اوپر چڑنا پڑتا تھا تو جب وہاں سٹیشن پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے جو ایزدگیرد میں ریلوے لائنز بنائی جا رہی ہیں اور وہ وحشی جو ہیں وہ جو کالے ہیں نیگروز جو ہیں وہ وہاں پہ کھدائی کر رہے ہیں وہ وہاں پہ پتھنوں کو سائٹ پہ کر رہے ہیں اور انتہائی زیادہ جو ہے ان پہ دباؤ ڈال کے کام لیا جا رہا ہے ان کی لائنیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں اور بڑی سکتی کے ساتھ ان سے کام لیا جا رہا تھا اور وہاں اس نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو کام سے یا بیماری سے بلکل تھک چکے تھے وہ انگریز جو تھے وہاں پہ جو رہتے تھے وہ کیا کرتے تھے ان لوگوں کو اٹھاتے تھے اور اٹھا کر جنگل میں کسی خالی جگہ پہ پھینک دیتے تھے کہ درد سے بھوک سے یہ لوگ وہاں پہ پڑے مر جائیں تو یہ دیکھیں کہ یہ اصل فیس ہے ان کا کہ یہ اصل میں ان لوگوں کو سیویلائز کرنے کے لیے آئے لیکن یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے اور جب ان کا فائدہ نکل جاتا ہے تو انہیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے کامپنی کے اکاؤنٹ سے وہ وہاں پہ ملتا ہے جو کہ بہت زیادہ صحت مند ہے اور کیونکہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی صحت اچھی نہیں رہتی تو وہ اسے دیکھ کے بہت زیادہ مار لو مار لو اسے دیکھ کے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے he was a handsome person and environment had not affected him جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا he told مار لو about کرز کرز was a chief of inner station where مار لو was going accountant wanted to be in place of کرز and do not like his reputation کرز جو ہے وہ chief ہے inner station پہ اور وہ کرتا کیا ہے کہ وہ ہاتھی کے جو دانت ہیں ان کی collection کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ collect کرتا ہے ہاتھی کے دانت اگلے دو جو اس کے پارٹس ہوں گے ان میں جو ہے واضح طور پر آ جائے گا he also told that curds was ill وہ یہ بھی بتاتا ہے کرز جو ہے وہ بیمار ہے اور ہو سکتا ہے اس کی موت ہو جائے part one summary دوستو یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ total جو ہے وہ اس novel کے part one پہ ہے اور غلطی سے جو ہے پچھلی سلائیڈز میں میں نے chapter one chapter one کر کے لکھ دیا ہے تو یہ total جو ہے وہ part one پہ مشتمل ہے اور اس کے تین parts ہیں اور دو پارٹس پہ میں نئی ویڈیوز بناوں گا اسی طریقے سے مارلو لیفٹ left this station behind and proceeded towards central station وہ اس سے accountant سے مل کے اس station کو چھوڑ کے آگے central station کی طرف بڑھتا ہے during the way his steamer board sung راستے میں اس کی steamer جو ہے steamer یا steam board جو ہے اس کے نیچے جو ہے وہ پتھر چٹان آنے کی وجہ سے وہ نیچے سے پھٹ جاتی ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ ڈوب جاتی ہے bottom of board had torn اس کا جو bottom ہے وہ پھٹ چکا ہے he was advised to go to the manager at central station and to get help اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ central station پہ جو manager ہے اسے رابطہ کرے اور اسے مدد مانگے manager was at the site so he reached there within three hours اور وہاں قریب ہی تھا manager وہ گشت پہ نکلا ہوا تھا اور اسے اطلاع دی جاتی ہے اور وہ وہاں تین گھنٹے کے اندر اندر پہن جاتا ہے لیکن جتنی دیر میں وہ وہاں پہ پہنچتا ہے اتنی دیر میں کشتی کا کام ہو چکا ہوتا ہے board کا کام ہو چکا ہوتا ہے board had been badly read اس کا برے طریقے سے تواہ ہو گئی ہے وہ خراب ہو گئی ہے manager gave three months to repair the steam board manager انہیں تین ماہ دیتا ہے کہ تین ماہ کے اندر اندر وہ اس board کو مار لو یعنی کہ اس board کو ٹھیک کرے part one summary next day اگلے دن when marlo was working on his board then he heard manager and white man جو کہ brick maker ہے talking about curds اگلے دن جب مار لو کشتی پہ اپنی پہ کام کر رہا ہوتا ہے اسے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ manager اور brick maker جو ہے white man جو ہے انہیں بات کرتے ہوئے سنتا ہے وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ curds کے بارے میں بات کر رہے تھے it was indicating that they were waiting for something that would happen in future چونکہ ایک curds بیمار تھا انہیں بھی پتا تھا کہ وہ بیمار ہے اور اس کا نام ہے اور ہر ایک کو یہ ہے کہ وہ جب مر جائے گا تو اس کی جگہ ہم سنبھال لیں گے ہمارا نام ہوگا تو یہ indicate کر رہا تھا کہ جو central station پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ کہ جگہ ٹکی ہماریت کنیز ٹکی ہماریت کنیز ڈاوڈید ڈاوڈاونگ نیست کھنیز میٹے آگییت کاریت کنیز نیست کاریت کنیز جب وہ مینجر باتشیت کر کے وائٹ مین کے ساتھ باتشیت کر کے جا چکا ہوتا ہے تو وہ جو وائٹ مین ہے وہ مارلو کو اپنی جمپری میں لے جاتا ہے یہ جو لڑکی کی ٹورچ پکڑی ہوئی جو پینٹیڈ وہاں پہ اوئل سے بنائی گئی ہے اس کی جمپری میں پڑی ہوئی ہے وہ وائٹ مین شخص بتاتا ہے مارلو کو کہ یہ جو ہے تصویر مارلو نے پینٹ کی تھی اور دوسری معلومات بھی مارلو کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی ذہین اور بہت قابل شخص ہے اور اس کا اس کاروبار میں بہت زیادہ نام ہے تینکس فار ووچنگ سبسکرائب دیس ویڈیو فار سبسکرائب دیس چینل فار نیکس سیکشن آف دیس ویڈیو لائک شیئر کومنٹ دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میں نئی سے نئی اچھی سے اچھی جو ویڈیوز اس پہ اپلوڈ کرتا جاؤں گا اور اب میں جو اس کے دوسرے اور تیسرے پارٹ کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا پھر اس کے تھیمز کے بارے میں اور دوسرے اس کے جتنے بھی قویشنز بنتے ہیں ان کے بارے میں میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ